بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی نیا پاکستان میں اداروں کی ترقی بہت ضروری ہے اسی طرح پاکستان ریلوے بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ترقی کی انتہائی ضرورت ہے اس پرگرام میں آج ہم آسٹریلیا کی ٹرینز سسٹم کو انڈیا کے سسٹم کے ساتھ اور پاکستان سے کمپیر کر کے دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح بہتری آ سکتی ہے اور یہ کس طرح ادارہ بہتر ہو سکتا ہے اس پر ہم لوگ ایک چھوٹا سا پروگرام کر رہے ہیں لیکن اس پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ترقی کو کس طرح آگے پنپ سکتے ہیں میرے ساتھ نے ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کا جو ٹرین ٹریک ہے وہ اس وقت تقریباً چھتیس ہزار کلومیٹر ہے لیکن آسٹریلیا ایک بریازم ہے یہاں پر صرف ملبرن میں اس وقت کوئی پندرہ کے قریب ٹرین روزانہ چلتی ہیں ان ٹرینوں میں پارہ سو سے دو ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں لیکن صرف تیس پرسن لوگ ایسے ہیں جو سیٹ پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں باقی لوگوں کو کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑتا ہے ان ٹرینوں میں بھی گندگی کا مسائل ہے ان ٹرینوں میں بھی آپ کو جس طرح ہمارے وہاں دواخانوں کے مردانہ طاقت کے اشتہارات نظر آتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی گرفیٹی جسے کہتے ہیں وہ آپ کو ٹرین کے اوپر گھروں پر ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گی لیکن سسٹم کو اس طرح منیج کیا جاتا ہے کہ روزانہ کی گندگی کو سارا روزانہ کی بنیاد پر صاف کیا جاتا ہے ایک پروسس ہے ایک سسٹم ہے جس کے تاعت وہ سارا نظام چلتا ہے ٹکٹنگ کا سسٹم یہاں پر بڑا بہترین ہے لیکن ٹرینوں میں جو مسائل ڈرائیور اور سٹاف کو نظر آتے ہیں وہ ایسے مسائل ہیں جو ہمیں نظر نیاتے ہیں اٹھائیس سو لوگ ہر سال تقریباً دنیا سے چلے جاتے ہیں روزانہ آٹھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور وہ ٹرین ڈرائیور اور سٹاف کو نظر آتے ہیں اور کسی کو پتا نہیں ہوتا اسی طرح پاکستان میں بھی حادثات کے یہ مسائل ایک بہت بڑے لیول پر جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتے اور ان کو سمجھ نہیں آتی وہاں پر اس طرح کے مسائل آبادی کے قریب اس لیے ہیں ٹرین کے قریب ہیں میرے ساتھ علی ہیں جو اس وقت پاکستان گئے ہوئے ہیں وہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں وہاں کے ٹرین کے سفر کی جو رپورٹ انہوں نے پروگرام میں بھیجی ہے لیکن پاکستان کا اگر آپ ٹرین ٹریک دیکھیں تو پاکستان کا ٹرین ٹریک گیارہ ہزار آٹھ سو کیاسی کلومیٹر ہے چھے کروڑ لوگ ٹرین کا سفر کرتے ہیں اب وہاں پر بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ٹھیک ہو سکتے ہیں جیسے ہم انڈیا کے مسائل لیں تو لالو پرساد یادف نے جس طرح انڈین ٹرین کو بدلا اس کے پاوجود کے لالو صاحب جیل چلے گئے لیکن انہوں نے ٹرین کو کیسے بدلا انہوں نے چھے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے پاکستان میں ٹرین کے منصوبوں میں استعمال کیے جائیں تو ہماری ٹرین بھی ٹرین اٹھ سکتی ہے وہ منصوبیں کیا ہیں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ ایک چھوٹی چی رپورٹ دیکھیں اس ٹرین کی سیفٹی کا میں آپ اس وقت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کیس اف فائر ان میں فائر ایک سکوشز ابھی موجود ہی ہے اور ہیٹرنس کے بھی آنڈی ائر ترنیشن ایریا ہے جو کہ ٹرین کے پر حیفیدیٹ تو اس کے سائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹرین سے دورز ہے یہ سیفٹی لیچ ہے کہ ان کے اصاف ایمرجنسی جہاں سے آپ اس کو بریک کر سکتے ہیں یہ وہ واتر فیچر جو میں نے آپ کو دکھایا تو ہماری ٹرین کی وجہ آپ کو یہ نسائیں کہ اب آج ایک ٹرین لائن کے لوگ قریب ہے اس کی وجہ سے لوگ ٹرین لائنوں میں پہل کر رہے ہوتے ہیں یا ٹرین کو پر اٹھیں نہیں کیا گیا موسیقی 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 تو وہاں بھی اپنے ٹرینز میں سفر کیا ہوگا تو کمپیر ٹو آسٹریلین ٹرینز آپ پاکستان ٹیس ٹرین کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے کیا پاکستان ٹرین کے بارے میں پیسلے ٹیس کے اعتبار سے تو الحمدللہ یہ کافی افترو ہو چکی ہے یہاں کے جو سب سے بڑا ایشو ہے بلیٹ فارمز کا تو اگر کراچی کا بلیٹ فارم بہتر ہو جائے تو اس سے بہت زیادہ حصان ہے ٹرینز میں کا ایمیج بہتر ہو سکتا ہے ایشو نے بھائی سے بات کی تو وہ ایکسیڈیٹس کا جو ہوتا ہے ہاں پہ ہاتھ ساتھ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ ہاتھ سے پریکٹرسز رکھتے ہیں چلتی شہن میں چڑنا دروازیں کھولا اور یہ ہاتھ ساتھ کا مجھے بنتے جس کے ویسے رینوے کو کافی نقصان میں ارزانا پرتا ہے تو اگر آپ کے کہنا کہ مطابق پلیٹ فارمز اور یہ چیزیں پروف ہو جائیں کچھ ایسی تجاویز جو کہ جو ہمارے منسٹر نے شہر ہے اس کے لیے کوئی تسلیٹ ہی وہاں پہ انتظام ہونا چاہیے اور کراچی ہے پاکستان اوبرول میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایس اکثر لیپ ہوتی ہے تو اگر لیٹ ہو رہی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وہاں پہ انتظام ہونا چاہیے کہ وہاں پہ انتظام ہونا چاہیے کچھ ایسی تجاویز جو کہ جو ہمارے منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب کو میں دینا چاہوں گا ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ پاکستان ریلوے کے اتنے بڑے انفرسٹرکٹر کو اگر نہیں سنبھال سکتے تو آپ کو اس کو آؤٹسورسنگ کرنا ہوگا آپ کو کمپنیز کو انوائٹ کرنا ہوگا اس ٹینڈر پروسس میں بیڈنگ پروسس میں تاکہ سٹاف کو ٹریننگ دیں اس کی جو گندگی ہے وہاں اس کو صاف کریں جس طرح آپ کا ایک بہتر نظام جار ہے اس سسٹم کے تحت نئی ٹرینیں شروع کرنے سے لے کر ان کی مینٹیننس ہر چیز یہ آؤٹسورسنگ کرتے ہیں ابھی اس وقت میلبن میں میٹرو نام کی کمپنی کو کانٹریکٹ دیا گیا ہے اگر یہ لوگ لیٹ ہوں تو انہیں جرمانہ لگتا ہے اب جیسے پچھلے سال ان لوگوں نے شاید سولہ کروڑ اپیا پاکستانی جرمانہ دیا لیٹ ہونے کی وجہ سے اب ہر روز میں خود ٹرین پر سفر کرتا ہوں اور آپ یقین جانے کہ روزانہ تقریبا ٹرین لیٹ ہوتی ہے لیکن اس کا جرمانہ گورمنٹ کو دینا پڑتا ہے اور پھر گورمنٹ انٹرن وہ بینیفٹس جو ہیں وہ کسٹمرز کو یا لوگوں کو جو سفر کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں دوسرے میں آپ کو لگجری ٹرین سروس شروع کرنی ہوگی تاکہ آپ کی جو برینڈنگ ہے پاکستان ریلوے کی وہ بڑے جو آپ کی فریڈ ٹرینز ہے جو وہ رات کو چلانا شروع کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹریفک کم ہوتی ہے اس وقت آپ کا جو زیادہ بینیفٹ ہے وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے لیکشری ٹرین فریڈ ٹرین آپ آن لائن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو کسٹمر کو فیس کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے آن لائن کا دور ہے آپ کو لوگوں کو ٹکٹنگ سے لے کر ہر قسم کی سہولت وہ آن لائن دینی ہوگی تاکہ سوشل میڈیا نیٹ ورک پر لوگ آپ کے ساتھ جڑیں اچھی گوڈ سٹوری جو ہیں اگزیمپل ہیں ان کو سپریڈ کر رہے تاکہ لوگوں کا اعتماد دوبارہ بڑے اور جن علاقوں میں آپ کی زیادہ ڈیمانڈ ہے وہاں پر آپ کو خصوصی ٹرین شروع کرنی ہوں گی کرائیوں کا ایک سسٹم بنانا ہوگا یہ سارا ایک پروسس ہے جو مجھے امید ہے شیخ صاحب کر رہے ہوں گے لازمی سی بات ہے لیکن اگر شیخ صاحب کو ایکسپرٹیز چاہیے تو اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں شیخ صاحب اگر چاہیے تو اس پر ڈیٹیل ریسرچ پروسس رپورٹ مل سکتی ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب سے آج بات کریں ان کے سامنے یہ ریسرچ رکھیں اور ان کو دکھائیں کہ کیسے پاکستان میں اور آسٹریلیا میں یا انڈیا میں ان تین ملکوں میں ٹریننگ کا جو سسٹم ہے اس پر ہم نے بڑی تھورولی ریسرچ کی ہے امید ہے ان سے تھوڑی دیر پر جب بات ہوگی تو کچھ سوالات ان کے سامنے رکھیں گے میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں آپ کو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد